اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں کلٹ بالوں پر کیلٹین لے کے آئی ہوں بری مون کی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا کام پسند آئے گا پسٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جو نئے ہیں وہ بھی اور جو پہلے سے ہیں وہ شیئر بھی کر دیں یہ دیکھیں کتنے کرلی بال تھے اور بہت محنت کی میں نے اور آپ کو کچھ چیزیں نہیں بتانے والی ہوں اینڈ تک دیکھئے گا کوئی چیز نس نہ کیجئے گا پھر آپ لوگ میسج کرتے ہیں یہ چیز کیسے تھی یہ کیسے تھی اس لیے کہہ رہے ہوں کہ سب دیکھیں فرسٹ کریم ہے ہماری ٹھیک ہے پھر یہ سیکنڈ ہے یہ ماسک ہے کیرٹین اور یہ شائنر بھی ہوتا ہے اور ڈیمیج ہیئر بھی ہوتا ہے سیرم ٹھیک ہے ہم نے ڈیمیج ہیئر سیرم لیا ہے پھرسٹ کریم ہم نے لگانی ہے ہم نے ہاپ کریم لی ہے اور ہاپ ہم نے ٹھیک ڈمبر والا جو ماسک ہے جو ہم ہیئر پی ویسے بھی یوز کریں گے تو ہم وہ بھی ڈالیں گے بیچ میں اس کے بعد ہمارا سیرم ہے ہم نے سیرم کے ساتھ سے آٹ ووپ ہم نے یہ بھی ڈالنے ہیں یہ ڈیمیج ہیئر سیرم ہے یہ بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا اور کریم کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا اس لئے ہم نے اس کو ڈالا ہے اور سب سے پہلے میں نے بالوں کو سٹیٹ کر لیا تھا آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ تو پہلے ہی سٹیٹ ہیں تو میں نے سب سے پہلے اچھے سے بالوں کو سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ کر کے اس کے بعد میں نے اوپر کریم اپلائے کیا ہے سٹیٹ کرنا ہے پھر بالوں کو بلکل تھنڈا کرنا ہے تھنڈے کرنے کے بعد آپ نے کریم تیزی کے ساتھ بالوں پر اپلائے کر دینی ہے جو کلڑ بال ہوتے ہیں ان پر تیزی کے ساتھ کریم کو اپلائے کرتے ہیں آپ نے سانس بھی نہیں لینی اور سانس اتا آپ نے اس کو اپلائے کرتے جانا ہے اگر آپ دیڑ لگائیں گے تو پیچھے والے بالوں کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو نیچے والے کلڑ بال ہیں اوپر سے تھوڑے ورجن نکلے ہوئے ہیں نیچے والے کلڑ بال ہیں تو جو ورجن بال ہیں ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جو کلڑ بال ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ تین تین چار چرمون ہو جاتے ہیں یا پھر ان میں فریزنس آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک لڑکی کو بھی سال لگایا ہے اور ساتھ میں خود کر رہی ہوں اس لیے کہ ذرا جلدی جلدی ہو جائیں اس نے ہمارے 35 منور لیے تھے اس کے بعد میں نے واش کروایا بالوں کو اور یہ آپ کا فسٹ ریزلٹ ہے واش کروانے کے بعد دیکھیں بال کتنے ڈیمیج تھے لیکن دیکھیں بالوں میں ابھی بھی بالکور رپیرنگ ہے بال ڈیمیج نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے 80% بالوں کو ڈرائے کرنا ہے 80% ڈرائے ہونے کے بعد 60-70% کر لیں ہر کے پھل کے گیلے ہوں اور ہر کے پھل کے خوش کو ان میں ہم نے ڈیمیج ہیئر سیرم لگانا ہے لازمی یہ لگانا ہے اس سے ہمارے بالوں کی بہت بچت ہوگی ہم جو کلائنٹ کا کام کر رہے ہیں ان کو بہت اچھا ریزلٹس ملے گا بال ڈیمیج نہیں ہوں گے اور نیچے والے جو کلٹ بال ہیں ان کے اوپر ہم نے لازمی لگانا ہے ان کے اوپر ہم نے زیادہ لگانا ہے اور جو ہمارے ورجن بال ہوں گے جو نیو نکلے ہوئے بال ہوں گے ان پر بے شک ہم تھوڑا کم بھی لگا لیں لیکن نیچے والے بالوں پر ہم نے زیادہ لگانا ہے یہ دیکھیں ہماری فسٹ کریم کا ریزلٹ ہے جو پھر سے کہہ رہی ہوں جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں تھکتا دو منٹ لگتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے تنی محنت کرتی ہوں کائنلی آپ لوگ بھی میرے لیے تھوڑی سی مشکت کر دیا کریں اپنے ہاتھ کو ہلا دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ بہت اچھے اچھے کمرس کرتے ہو بہت اچھا مجھے ریویو دیتے ہو اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارا بالوں کا سٹریٹ کرنے کا پروسیزل چل رہا ہے ہم نے 80-90% ہم نے بالوں کو ڈرائے کیا اس کے بعد ہم نے 100% ہم نے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے ہم نے روٹ سے لے کے ایجز تک ہم نے ایک ایک بال کو اچھے سے سٹریٹ کرنا ہے 8 سے 10 مرتبہ ہم نے سٹریٹ کو لگانا ہے ٹائم کی شوٹیٹ کے وجہ سے زیادہ ویڈیو لوگ نہیں دیکھتی اس وجہ سے میں نے ویڈیو بیچ میں سے کٹ کر کے آپ کو خاص خاص چیزیں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ہر چیز کو اچھے سے سمجھ سکو میں نے بیچ میں سے کوئی چیز سکپ نہیں کی تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چلے کافی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں پہلے بھی جس چیز کے سمجھ نہ آ رہی ہو آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ہیڈز میں نے کام کیا ہے بہت اچھا کام ہے اور کیراتین بہت اچھی ہوتی ہے کلڑ بالوں کے لیے لیکن جو نئے بال ہوتے ہیں جو بالکل اوپر سے لے کے نیچے تک جو بال کلڑ ہوتا ہے ان کی اور ہوتی ہے اور کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے ڈالا ہوا ہے انشاءاللہ وہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اب ہم یہ دیکھیں ہم نے فسٹ کریم ہم نے اپلائے کی سٹیٹ کیا دیکھیں کتنے اچھے بال سٹیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اب دوسری کریم جو نیوٹلائزر ہے ہمارا فکسر ہے اس کو ہم نے یہ لگانا ہے بالوں کو بالکل ٹھنڈا کر لینا ہے بال گرم نہیں ہونا چاہیے پھر ہنڈر پر سے ڈیزرٹ نہیں آئے گا بالوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کریم کو اپلائے کرنا ہے تیزی کے ساتھ اور یہ آپ ویڈاوٹ گلوز بھی لگا سکتی ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس طرح سے آپ نے اچھے سے بالوں کو مساج کرنا ہے اور فرنٹ پہ آپ نے لا کے کریم کو جو انڈ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے لگانا ہے یہ ہم نے اس کو تھائٹی فائی منٹ دیئے تھے اس کو ہم نے سیونٹین پیفٹین منٹ دیئے ہیں پیفٹین منٹ آئی تنک دیئے تھے اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اس کی ٹائمنگ ہے جب آپ کا بال ہو جائے اس کے بعد آپ نے اتارنا ہے اور اس کا ہافٹ ٹائم آپ نے لینا ہے یہ ہمارا دیکھیں سیکنڈ جو کریم کا ریزلٹ ہے بہت اچھا آیا ہے بہت اچھے ہمارے بال ہو گئے یہ دیکھیں کسٹیمر بہت کچھ تھیں کہ میرا بال ایک ایک ہو گیا تھا کوئی ڈیمیج ہیئر نہیں ہے میں اس لیے کلوز کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ دیکھیں ایک ایک بال رپیر ہے نیچے کوئی ڈیمیج بال نہیں ہوا اکثر بیوٹیشن یہی غلطی کرتی ہیں آپ بال کلائنٹ کے بال کو اچھا سے نہیں دیکھتی اس وجہ سے بعد میں کمپلین بھی ہوتا ہے اور کوشش زیادہ کریں کہ تاکہ کے بال کو دیکھیں اس طرح سے تب آپ اس پہ کام کریں امید کرتے ہوں آپ کو میرا کام پسند آتا ہوگا میں آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کر رہی ہوں آپ لوگ بھی پلیز میرا ساتھ دیجئے اور میں آپ لوگوں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ میرا ساتھ بنے رہتے ہیں بہت اچھے اچھے مجھے کمرس ملتے ہیں یہ بیبی ہیر جو ہیں آپ نے ان کا خاص خیار رکھنا ہے بیبی ہیر آپ نے اچھے سے کرنا ہے کیونکہ اس پہ زیادہ کریم نہیں آتی تو ہم نے بیبی ہیر کو اچھے سے ہم نے سٹریٹ کر لینا ہے سٹریٹ کا جو ہے بہت کمال ہوتا ہے جتنا اچھا آپ سٹریٹ کریں گے اتنا اچھا بال ہوگا کسی اور لیٹڈ بھی آپ کو ویڈیو اگر آپ کو چاہیے ہیں کسی بھی قسم کی تو آپ مجھے کمس کر کے بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آؤں 今日 دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ ہے تو فرنٹ کے جو بال ہیں ہمارے جو ہمارے بیبی ہیر ہوتے ہیں آگے کے بال ہوتے ہیں مانگ جو ہوتی ہیں اس کو ہم نے اچھے سے اسٹریٹ کرنا ہے جب ہم مانگ بنا بنا کے کرتے ہیں پھر ہمارے کے مانگ والے درمیان والے حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے اسٹریٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو میرا کام پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کرجئے گا کمرز کر کے ضرور بتائیے گا اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں